اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیرام بھائیوں آج ہم چند آیتیں دیکھیں گے فرقے سے ریلیٹر کہ یہ فرقے بندے کیسے ہیں کیسے بنے ہیں اور ہمیں کس فرقے پر چلنا چاہیے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے فرقے کیوں بنتے ہیں کتنے سارے فرقے ہمارے اسلامی معاشرے میں ہیں آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں وجوہات کی کیوں بنتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا کلیرلی بتا رہے ہیں سب سے پہلے سورہ آل عمران تین نمبر سورہ اس کی نائنٹین نمبر آیت میں اللہ کہتے ہیں بے شک اللہ کے نزدیک دین فیصلہ جو ہے وہ اسلام ہے امن ہے لوگوں نے اختلاف کیا کتاب پڑھنے کے بعد سوائے اس کے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے لیے کتنا کلیرللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کے نزدیک دین ہے اسلام لوگوں نے اختلاف کیا آپس میں علم آجانے کے بعد آپس میں اختلاف کیا ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے لیے اور جو ایسا کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ اسی آیت میں کہتے ہیں اور جو اللہ کی آیتوں سے انکال کرتا ہے اللہ یقیناً اس سے جلد حساب لینے والا ہے تو بہت کلیر ہو گیا ایک چیز آئیے اسی سے ریلیٹر نیکس آیت دیکھتے ہیں سورہ شورہ 42 اس کی چودہ نمبر آیت میں پھر اللہ تعالیٰ یہی بات کہہ رہے ہیں وما تفرقو اللہ من بعد ما جاؤم العلم اور انہوں نے علم آ چکنے کے بعد آپس کی زد میں فرکے فرکے ہو گئے بغیم بینہم ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے لیے ولو لا کلمتن سبقت مر رب کا الہ اجل مسمع لقضی بینہم اور اگر ایک خاص مدت تک تیرے رب کا وعدہ نہ ہو چکا ہوتا تو ان کے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا وَإِنَّ اللَّذِينَ اُوْرِسُ الْكِتَابَ مِنْ بَادِهِمْ لَفِي شَقِّمْ مِنْهُ مُرِیبْ اور وہ لوگ جو اس کے بعد کتاب کے وارث ہوئے ہیں وہ اس کے مطالق شک میں ڈاما ڈول ہیں آئیے اسے سے ریلیٹڈ نیکس آئی دیکھتے ہیں 45 سورہ اس کی 17 نمبر آیت میں پھر اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں وَعَاتَيْنَا هُمُ الْبَيَّنَاتِ اور ہم نے جنہیں آتا کیا کلیر آیات مِنَ الْأَمْرِ اپنی حکم کے ساتھ فَمَقْتَلَفُ إِلَّا مِنْ بَادِ مَا جَاؤُمُ الْعِلْمِ اور پھر باوجود اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا انہوں نے محض اپنی زد کے بنا پر آپس میں اختلاف کیا اِنَّ رَبَّكَ يَغْزِ بَيْنُهُمْ يَوْمُ الْقِيَامَتِ فِي مَا قَانُوا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ بے شک تیر رب قیامت کے جنہیں ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے تو اللہ کے نظر میں جو ہے وہ بسیکلی کوئی بھی وہ نہیں ہے کہ ہم فرقے فرقے ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ پر کلیرلی بتا رہے ہیں لاسٹ دو آیت جس میں ہمیں یہ پتا لگے کہ فرقہ کیوں منتا ہے نائنٹی ایٹ نمبر سورہ بینا اس کے چار اور پانچ نمبر آیت من اللہ کہتے ہیں وَمَا تَفَرْقَ الَّذِينَ عُوتُ الْقِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاؤُمُ الْبَيَّنَاتِ مگر جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ اپنے پاس واضح آیات آ چکنے کے باوجود متفرق ہوئے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَابُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ حانکہ انہیں تو بس یہی حکم دیا تھا دیا گیا ہے کہ خلوص کامل کے ساتھ یکسو ہو کر اللہ کی بندگی کرو وَنَفَا وَيُقِيمُ السَّلَاةَ وَيُوتُ الزَّكَاةِ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَا اور یہی ایک دین جو قائم ہے اب یہ تو ہم پتہ لگیا کہ فرقے بنتے ہیں ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے لئے آیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس فرقے کو ہمیں فالو کرنا چاہیے اس کے لئے سورہ آنام کے ون ففٹی نائن نمبر میں آئے میں اللہ تعالی بڑا کلیر کر رہے ہیں اِنَّ الَّذِينَ بِيشَكْ جِن لوگوں نے فَرْقُ دِينَ هُمْ فَرْقِ کیا اپنے دین میں وَقَانُوا شِيَان اور فرقے فرقے ہو گئے لَسْتَ مِنْحُمْ فِي شَيْن ان سے تیرا کوئی سروکار نہیں آج میں پڑھ رہا ہوں اللہ مجھے کہہ رہا ہے آج آپ سب سن رہے ہیں آپ سب کو کہہ رہا ہے لَسْتَ مِنْحُمْ فِي شَيْن ان سے تیرا کوئی سروکار نہیں اِنَّمَا عَمْرُهُمْ اِلَى اللَّهِ ان کا عمر ان کا حکم اللہ کی جانیب سُمَّا يُنَبِّهُمْ بِمَا قَانُوا يَا فَلُون پھر اللہ انہیں بتائے گا جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے تو بہن بھائیو آج ہمیں پتہ لگ گیا کہ فرقے کیوں بنتے ہیں اور ہمیں کس فرقے کو فالو کرنا چاہیے برا کلیرلی اللہ نے کہہ دیا کہ ہمارا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہونا چاہیے اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ زیادہ شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور اپنے سارے لوگوں کو بتائیں یہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے ربنا تقبل مننا انکانت السمیل علیم وطوب علینا انکانت التواب الرحیم وما علینا اللہ البلاغ المبین